اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب میں نے ناظرین کل ایک ٹویٹ کی تھی اور اس ٹویٹ میں میں نے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے حقائق بھی تھے خبر بھی تھی اور تجزیہ بھی تھا حقائق یہ ہے کہ جو اس وقت طاقتور لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کی ریاست کو چلا رہے ہیں جو ریاستی زمامہ کار کے وارث ہیں برسوں سے وہ لوگ اس وقت یہ بات بلکل سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان کی جو تحریک ہے یہ تحریک ایک عوامی ردعمل ہے نہ کہ کچھ چند کارکونوں کا اشتہال ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اشتہال ہے اور یہ ایک وقت تک بیٹھ جائے گا اصل مدابے میں آتا ہوں کہ حالات دن با دن کیوں گمبیر ہوتے جا رہے ہیں جو فیصلہ ساز قوتیں ان کے ذہنوں میں کیا چل رہے ہیں اور دوسری طرف حقیقت حال کیا ہے اور یہ سب باتیں جو گزشتہ روز سے ایک روز قبل یعنی کہ دو روز پہلے جو جو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر طریق انصاف کے جو لوگ تھے جو انہوں نے بلکل پاکستان کی جو ایک نئی ہسٹری ہے اس کو رقم کیا ہے جو طاقت کے مراکز تھے ان کو اس نے شیک کیا اس دن نے جو کچھ ہم نے وہاں دیکھا تھا وہ ناقابل بیان ہے وہ اس طرح سے ناقابل بیان ہے وہ ابھی تک اس معنی میں شاید ریپورٹ بھی نہیں ہوا اور لوگوں کو وہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تو یہ حالات کیوں خراب ہو رہے اس کے پیچھے فلوسفی ہے اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ مائنڈ سیٹ تک میں پہنچا ہوں میں آپ کے سامنے وہ کچھ حقائق رکھنے جا رہا ہوں کہ اصل میں حالات کیوں خراب ہو رہے اس کے پیچھے ہے کیا فلوسفی کیا ہے اس کے پیچھے ایک دو چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہیں کہ عمران خان کی جو تحریک ہے یہ کارکنوں کی تحریک نہیں ہے یہ عوامی رد عمل ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک کارکنوں کی تحریک ہوتی ہے چند سیاسی جماعت کے چند کارکنیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بھی رد عمل کا شکار ہو کر اپنے نظریے کو لے کر یا اپنے پارٹی کی قیادت کے کسی کہنے کو لے کر اس کی حکم کو لے کر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں اور عمومی طور پر جو کارکن ہوتے ہیں سیاسی جماعت کے جو کارکنوں کا احتجاج ہوتا ہے اس میں ینگ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں خواتین کم ہوتی ہیں بڑے لوگ کم ہوتے ہیں اور ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جس کا اس نظریہ کے ساتھ یا اس پارٹی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ اس کی پیچھے چل پڑتے ہیں تو یہاں جو سب سے بڑی فوش غلطی کی جا رہی ہے جو سب سے بڑا بلنڈر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہسٹری جن کو اتنی ڈیفت میں سمجھ نہیں آئی ہوئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے جو کارکن ہے یہ بھی ایک سیاسی جتہ ہے اور یہ چند لوگ ہیں اور یہ بیٹھ جائے گے جھاک کی طرح بیٹھ جائے گے غلطی یہ ہے کہ عمران خان کے جو اس وقت پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ پوری قوم کی صورت میں وہ عوام کی صورت میں کھڑے ہیں وہ کارکن نہیں ہیں وہ چند مخصوص مکتبہ فکر کی لوگ نہیں ہیں وہ صرف جوان لوگ نہیں ہیں عمران خان کا سپائی اس وقت بوڑا بھی ہے ماں بھی ہے بچے بھی ہیں اور ایسی خواتین بھی ہیں جو اپنی گھوٹ میں بچے لے کر آ رہی ہیں تو یہ ایک غلطی ہے جو سمجھی نہیں جاری اور جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان زیادہ سے زیادہ چھے مینے کی سکیم ہے اور اس کے بعد اس کو لوگ بھول جائیں گے ہمارا یہ ماننا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کو اگر کچھ بھی ہوا تو یہ آگ پچاس سال تک پاکستان کا بیچہ نہیں چھوڑے گی یہ ایک ایسی رد عمل اور ایسی چنگاری بنے گی جو پورے ملک کے طول و عرض میں پھیل جائے گی لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور آج تک to be very fair to be very honest پچھلے ایک سال ہونے کو اب ایک سال میں جتنے بھی عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے طریقے استعمال کیے گئے اس سب کے سب فل اوپ ہو گئے کوئی ایک بھی کام نہیں کر رہا اس کی کیا وجہ ہے اور جتنے غیر معمولی حالات ادھر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر تھے جس طرح سے عمران خان کو گرفتار کرنا تھا آپ مجھے بتائیں نا اگر ایک نارمل پیشی تھی اگر ایک نارمل پیشی تھی تو پانچ سو کنٹینر کیوں جمع کیا گیا اگر ایک نارمل پیشی تھی تو ایسے ایسے ٹرک جن کے اوپر بلوک اور اینٹیں لائی ہوئی تھی وہ کیوں لائے گئے بکتربن گاڑی کیوں لائے گئی کئی ہزار پولیس کی نفری کیوں تائنات کی گئی اور حاضری بھی بائر ہوئی اور رول چلا گیا ایسے ہی نہیں ہے عمران خان کو گرفتار کرنا تھا ان کا بست نہیں پڑھ رہا ان کا بست نہیں چل رہا اور پھر ہوا یہ اب اس کی پیچھے مجھے یہ سمجھ آئی ہے بھائے وہ کیا رہا ہے کہ طاقت کا خمار ہے نشہ کہ بھائی طاقت جو ہے وہ الٹی میٹ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے جو طاقت کا مرکز تھا اس کو شفٹ کر دیا ہے پہلے ضرور ایسا تھا کہ طاقتور لوگوں کے پاس طاقت تھی سیاستانوں کے پاس بھی تھی کچھ دوسر لوگوں کے پاس بھی تھی کچھ اتاروں کے پاس بھی تھی کچھ سپریم کورٹ کے پاس بھی تھی لیکن اس وقت جو طاقت کے مراکز تھے ان کو عمران خان نے بلکل شیک کر دیا ہوا ہے ان کو ہلا دیا ہوا ہے اور اب وہ طاقت نہیں رہی اگر کوئی یہ سوچ دیا کہ وہ کسی جگہ بیٹھ کر طاقت بہا رہے یا عوضہ اور کرسی طاقت کا ممبا ہے تو اس کو یہ سمائینا چاہیے کہ اس پاکستان کے اندر عوضہ یا کرسی طاقت کا ممبا نہیں رہا ہوا طاقت کا ممبا عوام میں شفٹ ہو گیا ہوا ہے اور یہ ہی ایک غلطی ہے جو لوگ سمائینا نہیں چاہ رہے اب وہ کیوں نہیں سمائینا چاہ رہے ہیں یا عمران خان کے ساتھ کوئی زدھ ہے یا نفرت ہے یا اس پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی نفرت ہے یا اس جو اقتدارِ آلہ کا ایک منصب ایک اس کا منفیسٹیشن عوام کے اندر ہوتی ہے اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ عمران خان اس کی اس وقت علامت ہے پاکستان میں اور شاید پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہے کہ یہ جو زبانِ خلق ہے ہمیں اس کو توقیر بخشنی ہوگی ہمیں اس کو عزت دینی ہوگی یہ عوام ہے یہ عمران خان کی چند پلینڈ یا کوئی بریانی کے اوپر لائے ہوئے کارکن نہیں ہے یہ جتھے نہیں ہے یہ عوام ہے اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں اس میں انجنئرز بھی ہیں اس میں انپڑ بھی ہیں تو یہ کیوں نہیں سمجھ آرہی وجہ صرف یہ ہے یا عمران خان سے زد ہے یا اس عوام سے زد ہے یا یہ خوف ہے کہ یہ اقتدار عوام میں شفت نہیں ہونا چاہیے یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی قیمت بھی ہو سکتی ہے لیکن اصل جو مدہ ہے اصل جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ طاقت اب وہاں نہیں رہی طاقت عوام میں شفت ہو گئی ہے اور یہ واپس نہیں آئے گی اور یہ دن بدن یہ رد عمل بڑھتا چلا جائے گا اور یہ بہت خطرناک حد تک جائے گا جب تک یہ اپنے نتائج حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک یہ بڑھتا چلا جائے گا اس کو بھی سمجھ نہیں کی ضرورت ہے اور یہ ساری وہ چیزیں جن کو آپ کسی سرجری سے ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں یہ ساری وہ برائی ہیں وہ مسائل ہیں جن کو آپ سرجری سے حل نہیں کر سکتے جن کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بریک لے لیں یا کمپرومائز کر لیں دس دن بعد کچھ کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ نہیں یہ بریکوں پہ نہیں چلے گا یہ اوورال ہونا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے بہرحال جو نہ سمجھے وہ نہ سمجھے اگر نہیں سمجھیں گے لوگ تو اس کی کاسٹ پاکستان بھگتے گا اس کی کاسٹ پاکستان کی عوام بھگتے گی اور وہ پھر ردعمل مزید بڑھے گا یہ چیز یاد رکھیں یہ جتوں کا ردعمل نہیں ہے یہ عوام کا ردعمل ہے اور اس میں موجودہ اقتدار کے اوپر فائز بیٹھے ہوئے لوگوں کی خلاف نفرت بھی ہے اور عمران خان سے محبت بھی ہے یہ دونوں چیزیں اور یہ دونوں چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی جتنا عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے وہ نفرت بھی بڑھے گی عمران خان کی محبت بھی بڑھے گی یہ سماج کا تبی مطالعہ کسی سماجی اس فلوسفر سے پوچھیں جو سماجیات کی اوپر کام کرتا ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھیں جو سماجیات کی اوپر نہ اگر نہیں آپ کو ملتا تو آپ عبد خلدون کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سماج کیسے ورک کرتا ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ پیچھے نہیں آئیں گی یہ چیزیں اور بارال روٹین کی خبریں یہ ہیں کہ بڑا تشدد ہوئے کارکونوں کو اٹھانے کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے رات کو بھی عمران خان کو اٹھانے کی پوری تیاری کی گئی وہاں ان کا ہاتھ نہیں پڑ رہا مجھے یہ سمائی میں آ رہی کہ یہ مشورے کون دے رہے ان کو یہ پیچھے اس کے بیک اف مائنڈ میں فلوسفی کیا ہے اور اسلامباد میں بھی بڑے انہوں نے کیے ریڈ کیے بڑے پیمانے پیتری کے انصاف کے جو کارکونے وہ لوگ خاص طور پر جنہوں نے الیکشن کمپین کرنی ہے پورے پنجاب میں ان کے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے اور پتہ نہیں اب یہ اٹھا اٹھا کے کیا کریں گے کوئی اس بات کی سمائی نہیں آ رہی لیکن حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی سٹوری پوری کہ کوئی یہ بات سمائنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عمران خان کی جو طاقت ہے وہ عوام سے آ رہی ہے اب وہ کسی بیکڈور جنرل سے نہیں آ رہی اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے کا خوداف